خداوند کے پاک کلام میں سے آج کے مطالعہ کے لیے خروج کی کتاب اور اس کے پانچویں باب سے لے کر اس کے ساتویں باب تک تلاوت اپنے لیے آپ کر سکتے ہیں لیکن آج خروج کی کتاب اور اس کے چھٹے باب کی چھٹی اور آٹھویں آیات پر گوھر کریں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے سو تو بنی اسرائیل سے کہے کہ میں خداوند ہوں میں تم کو ان کی غلامی سے ازاد کراؤں گا اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا اور جس ملک کو ابراہام اور ازحاق اور یاکوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری مراس کر دوں گا خداوند میں ہوں آمین موسیٰ کی معرفت خدا نے فیراؤن سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قوم کو آزاد کرے مگر فیراؤن نے ایسا کرنے کی بجائے اسرائیلیوں پر پہلے سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا اس ظلم کو دیکھ کر موسیٰ نے خدا سے شکوا کیا تُو نے مجھے کیوں بھیجا کیونکہ جب میں فیراؤن کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا تو اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی اور تُو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بکشی خنوش کی کتاب اور اس کے پانچویں باب کی بائیسویں اور تئیسویں آیات میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ تب خدا نے اپنا وعدہ سات مرتبہ دھورایا پہلی مرتبہ وعدہ دھورانے سے پہلے اس نے فرمایا میں خداوند ہوں اور آخری مرتبہ دھورانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر فرمایا خداوند میں ہوں ظاہرن تو بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے آزاد ہونے کی ضرورت تھی مگر اس سے بھی بڑھ کر انہیں خدا کے کلام پر بھروسہ اور ایمان رکھنے کی روحانی ضرورت تھی ہمارا قادر مطلق خدا پوری کائنات کا مالک ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت کی قدرت رکھتا ہے یہ جانتے ہوئے ہم مطمئن رہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری ہر ضروریات کو دیکھتا اور جانتا ہے اور ان سب کو وہ تقویت بخشتا ہے جو مشکل وقت میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں پترس کے پہلے خط کے پانچویں باب کی دسویں آیت کے اندر لکھا ہے اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے جس نے تم کو مسیح میں اپنے عبدی جلال کیلئے بلایا تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تم کو کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا میرے عزیزو آج ان آیات کے بیچ میں رہتے ہوئے جو خاص سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ اگر ہم خدا سے دعا کریں کہ اے خداون میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو ہماری مشکلات بھی برکتوں میں بدل سکتی ہیں آمین آئے ہم دعا کریں خداون مہربان باب ہم شکر گزار ہیں کہ اے باب تو اپنے کلام کی وسیلہ سے اور کلام میں موجود گواہیوں کی وسیلہ سے ہماری زندگی میں ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ اے باب ہم تجھ پر بروسہ کرنا سیکھیں اے باب ہم انسان ہیں اور اکثر اے باب ہم تجھ پر بروسہ نہیں کر پاتے لیکن اے باب آج منت کرتا ہوں کہ بن اسرائیل قوم جس کو تُو نے رہائی بخشی اپنے بندہ موسیٰ کی رہنمائی میں اور اے باب اس لئے رہائی بخشی کے اے باب تُو سے پیار کرتا تھا آج بھی اے باب ہم جانتے ہیں کہ ترہ پیار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو منت کرتا ہوں کہ اے خداون وہ جو پریشانیوں میں مسائل میں تکالیف میں جکڑے ہیں وہ یہ سمسی کے وسیلہ سے رہائی پائیں اور اے باب وہ ذمہ داری جو ہمارے ذمہ ہیں اے باب ہم اسے پورا کریں اور تجھ پر بروسہ کریں مسیح ہمارے خداون کے نام سے آمین